جب مجھے ملی تھی سب سے پہلے میں نے سرسوتی ہسپیٹل میں ایڈوٹ کر آیا اس کو اور اچھے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو رامہ ہسپیٹل لے کے کل ہی آ گئے تھے کیونکہ وہاں پر کچھ سبزائیں نہیں تھی یہاں پر ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے میں نے ابھی بچی کو دیکھا ہے تو بچی پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہتر گھنٹے تک لگو اس کے بارے میں میں اور بہتر علاج کے لیے اگر مجھے باہر کہیں لے جانا پڑا تو میں بچی کو لے کے جاؤں گا اور اس سے بہتر سے بہتر علاج اپنے گھر چھے پہ بھی درانے کے لیے اور آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سبھی کی دعائیں سارے لوگوں کی جتنے لوگ کو جانکاری ہے وہ سارے لوگ اس بچی کے جیون کو رکشہ کرنے کے لیے ایشور سے پراتنہ کر رہے ہیں سب بہت خوشی ہے اس بات کی کہ سماج میں اتنا اچھا پرینہ دائک یہ سب چیز چل رہی ہے سار ابھی پتہ لگ پایا ہے کہ بچی کس کی کہاں کچھ معلوم پڑھ پایا ہے بچی کے بارے ابھی پہلے اس کی جان کو بچانا ہمارے لیے پہلا مددہ ہے جب ہم اس کو بچا لیتے ہیں اب میری ٹیم کام کر رہی ہے کچھ لوگ جانکاری کر رہے ہیں ہسپٹلز میں جا کے کہیں اس طرح کی کوئی اگر جنگ ہوا ہے جسم کی بچی کو پھیکا گیا ہو تو اس سمجھ میں جانکاری کی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ بچی کے اس طرح سے پھینکے جانے والے جو بھی لوگ ہیں دوسیز کے لیے انہیں پکڑ کے سجد لاؤں ہمارے پاس میں آئی تھی تو کافی تھوڑا سا حالت خراب تھی اس کی شانس کی پریشانی تھی اس کو کل ہم لوگوں نے ہماری ٹیم نے اس کو مل کر شانس کی مسید سے وینٹیلیٹر کہتے ہیں اس پر ہم نے لگا دیا تھا آدھا ہی گھنٹہ ہم کو لگا تھا چیزوں کو نورمل کرنے میں اب کل سے لے کے بچے کی کنڈیشن میں پندرہ بیس پرشنٹ کا ادھار تو ہو چکا ہے اور بچے کی تھوڑا سا دھڑکن ٹھیک ہو گئی ہے سانس کی گرتی تھی وہ بھی اپرو ہو گئی ہے بچے کے تھوڑا بات ہاتھ پیر میں مومنٹ بھی آ گیا ہے اب ہماری پوسیس یہی ہے کہ اکلے چوبیس گھنٹے میں ہم جو بھی سانس کی مسید ہے اس کی سیٹنگز کو کم کریں گے اور جیسے اسے منیم سیٹنگز پر لے آئیں گے تب بچے کو سانس کی مسید سے ہٹانے کا آگے پریش کریں گے